ایمپلائیز یونینور زندہ واضح مری مغے ورلب جسٹس انصاب کرو اور صحیح سنتور ہوٹل کام کے لئے best سرکار نے ان کو باہر کا راستہ دکھایا ہے یہ ان کے ساتھ نائنصافی ہے یہ عمر کے اس حد تک پہنچے ہیں یہ ملازم ان کے چالیس سال تیس سال وہاں کام کیا ہے ان کے بیٹوں کے ہاتھ مہنگی کے لیے ترس رہے ہیں ان کے بڑے والدین دواہی کے لیے ترس رہے ہیں ان کے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اگر آج ان کو نکالا جائے گا میں یہی سمجھتا ہوں کہ سرکار ان کو پوچھتا دیوار کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ خود کشی کریں ان کے بچے خود کشی کریں یہ نائنصافی ہے یہ سیول سلس دولز کے خلاف ہے یہ تو لیبر لاز کے خلاف ہے ہم چاہتے ہیں سرکار نوکریاں جائے جی لیکن سرکار نے یہ ڈکٹیوٹرنا اپروچ کر کے لوگوں کو نکالتے ہیں کیا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے پوری قوم ان کے ساتھ ہے جمہور کشمیر سیول سیٹی فورم ان کے ساتھ ہے جب بھی یہ احتجاج کریں یہاں بھی کریں ہم ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا رہی گے وہ سی سے پلائی ہوئی دیوار کی طرف جو ہم نے پچھلے بھی ملاجم تحریک میں ہمت سے کام کیا ہے اور آج بھی ہمت سے ہم ان کے ساتھ دیں گے میں آپ کے مادم سے ریاستی سرکار سے رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ فوری طور ان کی جاب سیکیورٹی کو انشور کریں ان کو سنتور ہوتل میں ابزارب کریں اگر سنتور ہوتل میں نہ سہی کسی سرکاری دپارٹمنٹ پر ان کو ابزارب کریں ورنہ یہ بیچارے فاکر کشی پر مربوط ہو رہے گے یہ خود کشی کرنے کے لئے مجبور ہو جائے گے اور ساتھ ہی میں تمام ریاستی ملاجمین کے لیڈرشپ سے رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو کے کامن مینیمم پروگرام پر جمع ہو کے ریاستی ملاجمین جو اس وقت ڈسٹرس پر ہے ان کے حقوق دفاع کریں ان کے حقوق کے لئے لڑائی لڑے تاکہ ہم ان ملاجمین کو سرکار فاکر کشی کرنے پر مجبور نہ کریں ان ملاجمین کو یوز دنٹرو پاسی کے طرح یہ ایک سو سٹھ ملاجمین ہے اس وقت ان کو نکالا گیا ہے ان کو وہاں بیٹھ دیکھا افسوس کا مقام ہے جمہوری حق کا احترام کر کے یہ سنتور ہوتل میں احتجاج کر رہے تھے وہاں گسیٹ کے ان کو نکالا گیا ہے اب آپ کے پاس آئے یہ تیس سالوں سے پنتیس سالوں سے وہاں کام کر رہے ہیں انہوں نے سب کچھ اپنی زندگی اپنی جوانی سوٹل کے لگا جائے آج اس مور میں ان کو بولا جا رہا ہے آپ کو نکالا جائے یہ نائن سائپی ہے یہ زبردست نائن سائپی ہے اس کو ہم کانڈم کرتے ہیں اور سرکار سے مداربہ کرتے ہیں ان کو فوری طور جاب انسور کیا جائے ان کی جاب کو انسور کیا جائے ان کو ابزارب کیا جائے